بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکو اے گاؤں میں داخل ہوئے وہاں کی تمام عورتوں کی اسمیں دری کر دی مگر یہ خاتون ایسی تھی جب اس کے پاس گھر میں ڈاکو داخل ہوا تو اس نے اس ڈاکو کو قتل کر دیا اور سر کار کر رکھ لیا جب ڈاکو اس گاؤں سے نکر کر چلے گئے تو تمام عورتیں اپنے پھٹے ہوئے کپے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے ایک دوسرے کو رودات بیان کرنے لگی اتنے میں عبادر خاتون اپنے گھر سے باہر نکلی اور عورتوں نے دیکھا اس نے گھر میں داخل ہونے اور ڈاکو کا سر اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے اور وہ نہائیت غیرت و خودداری کے ساتھ ان کی طرف آنے لگی اس خاتون نے بلند آواز سے کہا کیا تم نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے مارے بغیر یا وہ مجھے مارے بغیر میری عزت کو ہاتھ لگا سکتا تھا گاؤں کی عورتوں نے ایک دوسرے کے دور دیکھا اور فیصلہ کے اسے قتل کر دیا جائے تاکہ ان کی عزت باقی رہے اور ان کا شور کام سے واپس آنے پر ان سے یہ نہ پوچھیں کہ تم نے کس طرح مضامت کیوں گی انہوں نے اس بہادر خاتون پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا انہوں نے زلط اور زندہ رکھنے کے لیے عزت کا قتل کر دیا یہی حالہ جو مارے معاشرے میں کرپٹ لوگوں کا ہے وہ ہر عزتدار کو مارتے ہیں ہر امندار شخص کو حقیر جانتے ہیں تاکہ وہ ان کی کرپشن کے خلاف بات نہ کر سکیں اصل میں یہ لوگ اپنی عزتیں گوا چکے ہیں عزتداروں کا جینا حرام کر رکھا ہے اب آپ جب کہیں بھی ایسے جملے سنیں اور ایسے لوگوں کو دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ انہوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زلط چھپانے کے لیے عزت کو قتل کر دیا تھا